بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن کرمانی اس لئے ابو مسلم کا صدیق کار تھا کہ وہ نصر بن سیار سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا چاہتا تھا نصر بن سیار نے خارجیوں کے سردار کو یہ پیغام بیچ کر جدا کرنا چاہا کہ ابو مسلم مذہبی عقیدے کے لحاظ سے ہمارا ہمنوا نہیں ہے یہ پیغام پہنچنے کے بعد خارجی ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے جب ابو مسلم کے مسئلہ کے اطلاع علی بن کرمانی کو ہوئی تو اس نے بھی ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اس طرح چار گروہ یعنی ابو مسلم شوبانی خارجی علی بن کرمانی اور نصر بن سیار اپنے لشکریوں کے ساتھ خوراسان میں ادھر ادھر سرگردان ہوئے اور ایک دوسری کے خلاف اتفاق و مخالفت کی سیاست شروع ہو گئی تھی ان چاروں میں نصر بن سیار اور ابو مسلم خوراسانی بہت ہوشیار اور دور اندیش تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ابو مسلم خوراسانی نے یکے بعدگرے مناسب موقع پا کر شوبانی خارجی اور ابن کرمانی کو قتل کر دیا ہجری ایک سوی کتیس میں رے شہر کے متصل سیار خود بیمار ہو کر مر گیا اس طرح خوراسان پر ابو مسلم خوراسانی کی گریفت ہو گئی اور وہاں وہ بلا شرکت غیر حاکم بن کر بیٹھ گیا یہاں تک کہنے کے بعد ادھی بن عمیر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ سعید بن سالم بھی اپنے حویلی سے نکل کر وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اس موقع پر سرائی کے خدام میں سے کسی نے ادھی بن عمیر کو مخاطب کر کے پوچھا ابن عمیر آخر اس ابو مسلم خوراسانی نے اتنی جلدی ترقی اور عروج کیسے حاصل کیا اس پر ادھی بن عمیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں اس کی تفصیل بھی تمہیں بتاتا ہوں سنو اباسیوں کے امام ابراہیم نے ابو مسلم خوراسانی کو عراق اور خوراسان کے تمام دائیوں کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا کہ وہ ابو مسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابو مسلم کے ہر ایک کام کو مانیں ابو مسلم کے ساتھ ان کی خطو کتابت رہتی تھی اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشاہ سے متعلق متعلق کرتے رہتے تھے اس میں یہ فیدہ تھا کہ ابراہیم کو ہر شخص سے خطو کتابت نہیں کرنی پڑتی تھی ساری اطلاعات ابو مسلم خوراسانی ہی سے مل جاتی تھی جب ابراہیم کے وفات کے بعد اس کا جنسین اباسیوں کا موجودہ حکمران عبداللہ صفا بنا جو ابراہیم کا بائی تھا وہ ابراہیم کی طرح زیہوش اور عقل مند ہے اس عرصہ تک ابو مسلم نے جلدی جلدی خوراسان میں طاقت و قوت حاصل کرنی شروع کی ابراہیم کے بعد جب ابو مسلم کو خوراسان میں طاقت اور قوت حاصل ہو گئی تو اسے بنو امیہ کے خلافت کے برباد ہونے کی علامات صاف نظر آنی لگیں اس صورتحال کو سامنے رکھتی ہے بنو عباس اور علویوں کے خیرخواہوں اور ان سازشی کاربائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص خاص سربر آوردہ لوگوں کو زلحجہ حجری ایک سو تیس میں جبکہ وہ مکہ میں آئے ہوئے تھے ایک مکان میں جمع کیا سب کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت اس کے قبضے سے نکالنے کی کوشش بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہے لہٰذا یہ تیہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے اس مجلس میں ابو العباس عبداللہ صفا کا بڑا بائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا اور اولاد علی میں سے بھی چند حاضرات تشریف رکھتے تھے ابو جعفر منصور نے اس موقع پر بلا توقف کہا حضرت علی کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق رائے سے حسن بن علی المعروف بنفس نفس زکیہ کو منتخب کیا گیا یہ نہائیت ہی نازک موقع تھا چونکہ بنو امیہ کی حکومت کو کمزور کرنے اور خوراسان پر ابو مسلم کے قابض ہونے میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنو عباس مل کر کام کر رہے تھے اور متفقہ طاقت کے ساتھ مصروف عمل تھے اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علیویوں کے درمین اختلاف پیدا ہو جاتا تو مکہ سے لے کر خوراسان کے آخری سرے تک کے تمام علاقوں میں اختلافات کی ایک لہر ایسی صورت کے ساتھ دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روکتام قابو سے باہر ہو جاتی اور خلافت بنو امیہ میں جو مردہ ہو چکی تھی عزی سرنو جان پڑ سکتی تھی مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا اور شیعان علی پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے اور ان کی یہ تمام کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مصفیت ثابت ہوئیں یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمیر رکا پھر سرائی کے خدا میں سے جس نے سوال کیا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز جہاں تک ابو مسلم خراسانی کا تعلق ہے تو اس کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار ہے یہ ایرانی النسل ہے اور مشہور ہے کہ بزرگ جنبر کی اولاد میں سے ہے اسفحان میں پیدا ہوا ماں باپ نے کوفہ سے متصل ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی جس وقت ابو مسلم کا باپ فوت ہوا تو ابو مسلم کی عمر سات برس کی تھی اس کا باپ مرتے وقت وسیعت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا ابو مسلم خراسانی عیسیٰ بن موسیٰ سراج کے پاس چلا گیا اور وہ اس کو کوفہ میں لے آیا ابو مسلم چار جامع درزی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا رہا اور اسی کے پاس کوفہ میں رہتا تھا عیسیٰ بن موسیٰ اپنے زین اور چار جامع لے کر خراسان جزیرہ اور موسل کی علاقوں میں فروخت کرنے کی لے جاتا تھا اور اس سلسلے میں اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہر طبقہ کی آدمی سے ملتا تھا اس کی نسبت یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی بنوحاشم اور علویوں کا نقیب ہے اس طرح اس کے خاندان کے دوسرے آدمیوں پر بھی شبہ کیا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف بن عمر والی کوفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ اور اس کے چچا زاد بائی عدریس بن موکل اور دونوں کے چچا آسم بن یونس عجمی کو قید کر دیا اسی قید خانے میں عیسیٰ بن موسیٰ کی وجہ سے ابو مسلم کا وہاں جانا شروع ہوا یہاں اکثر وہ قیدی تھے جن کو حکومت بنو امیہ سے سخت نفرت تھی قید ہونے کے بعد لازمان نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی انہی میں سے بعض ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنو عباس اور علویوں کے نقیب تھے لہٰذا ان لوگوں کی باتیں سن سن کر ابو مسلم کے قلب پر بہت اثر ہوا اور وہ بہت جلد ان لوگوں کا ہمدرد بن کر ان کی نگاہ میں اپنا اعتبار قائم کر سکا پھر اتفاق ایسا ہوا کہ قہبتہ بن شبیب جو عباسیوں کے امام ابراہیم کی طرف سے خوراسان میں کام کرتا تھا اور لوگوں کو خلافت عباسیہ کیلئے دعوت دیتا تھا وہ خوراسان سے حمیمہ شہر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں وہ کوفہ کے ان قیدیوں سے بھی ملا یہاں اس کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ بن موسیٰ کا خادم ابو مسلم بہت غشیار اور جوہر قابل ہے چنانچہ اس نے عیسیٰ سے ابو مسلم کو مانگ لیا اور اپنے ساتھ لے کر حمیمہ کی طرف روانہ ہو گیا وہاں ابراہیم کی خدمت میں ابو مسلم کو پیش کیا چنانچہ ابباسیوں کے سربراہ ابراہیم نے ابو مسلم سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے ابو مسلم نے کہا میرا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار ہے ابراہیم نے کہا نہیں تمہارا نام عبد الرحمن ہے چنانچہ اسی روز سے ابو مسلم کا نام عبد الرحمن ہو گیا اس موقع پر ابراہیم نے اس کی کونیت ابو مسلم رکھی چنانچہ اسی کونیت کے وجہ سے وہ تاریخ کے عوراق میں بھی ابو مسلم مشہور ہوا چند روز تک ابو مسلم قراصانی ابراہیم کی خدمت میں رہا اور اس نے اچھی طرح ابو مسلم کی فطرت اور استعداد کا متعلیہ کر لیا اس کے بعد اپنے ایک مشہور نقیب ابو نجم ابراہیم بن اسماعیل کی لڑکی سے اس کا عقد کر دیا ابو نجم عمران بن اسماعیل ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت اسلامیہ کو حضرت علی کی اولاد میں لانا چاہتے تھے اس عقد سے یہ فیدہ حاصل کرنا مقصود تھا کہ ابو مسلم کو شیعانی علی کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے اس انتظام و احتمام کے بعد ابراہیم نے ابو مسلم کو خوراسان کی طرف روانہ کیا اور وہاں کے تمام دائیوں اور نقیبوں کو اطلاع دی تھی کہ ہم نے ابو مسلم کو خوراسان کے تمام علاقوں کا مختمی بنا کر روانہ کیا ہے سکو دعوت ابو حاشم کے کام میں ابو مسلم کی فرمان مرداری کرنے چاہیے ابو مسلم جس وقت خوراسان پہنچا اس وقت خوراسان میں عباسیوں اور علویوں کے بڑے بڑے دائی کام کر رہے تھے ان میں زیادہ مشہور سلمان بن قصیر مالک بن حیشم زیاد بن سالے تلہہ بن زرق عمر بن آیون یہ پانچوں شخص قبلہ خضاء کے تھے ان کے علاوہ قطیبہ بن شبیب قلعہ توے سے تعلق رکھتا تھا ابو حسینیہ موسیٰ بن قاب زہیر بن قبیب قاسم بن نجاشہ اسلم بن سلام یہ چاروں بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے ابو دعوت خالد بن ابراہیم شعبانی ابو علی حروی ابو نجم عمران وغیرہ سب بڑے اہم دائی خیال کیے جاتے تھے جب ابو مسلم خوراسان پہنچا تو سلمان بن قصیر نے اس کی نو عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا اس لئے کہ بنو عباس کے یہ تمام نقیب و دائی پختہ عمر کے اور سند رسیدہ زجربکار لوگ تھے انہوں نے ایک دو عمر شخص کو اپنی خفیہ کاروائیوں اور رازداری کے مخفی کاموں کا افسر اور محتمی بنانا خلافت مسلحات سمجھا ابو مسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے خوراسان میں دائیوں کا سربراہ ابو دعوت خالد بن ابراہیم شعبانی تھا اور اس وقت وہ موراون نہر کی طرف کسی ضرورت کے تحت گیا ہوا تھا وہ جب مرو واپس آیا اور ابراہیم کا خط اس نے پڑا تو ابو مسلم کو دریافت کیا اس کی دوستوں نے کہا کہ سلمان بن قصیر نے اس سے نو عمر ہونے کی وجہ سے واپس لٹھا دیا ہے کہ اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا اور یہ ہم سب کو اور ان لوگوں کو جنہیں دیوت دی جاتی ہے خطرات میں مبتلا کر دے گا ابو دعوت نے تمام نقیبوں کو جمع کر کے کہا کہ ابو مسلم خوراسانی کو ابراہیم نے کچھ سوچ سمجھ کر اور اس کی قابلیت کو جان کر ہی تمہاری طرف بیجا ہوگا چنانچہ اسی وقت آدمی روانہ کیے گئے اور ابو مسلم کو راستے سے لوٹا کر واپس خوراسان لے گئے سب نے اپنے کاموں کا متولی اور محتمیم ابو مسلم کو بنایا اور بخوشی اس کی اطاعت کرنے لگے چونکہ سلمان بن قصیر نے اول اس کو واپس کر دیا تھا اس لئے ابو مسلم سلمان بن قصیر کی طرف سے کچھ قبیدہ خاطر ہی رہتا تھا ابو مسلم نے نقیبوں کو ہر طرف شہروں میں پہلا دیا تمام خوراسان میں اس تحریک کو ترقی دینے لگا حجری ایک سر انتیس میں ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھ بیجا کہ اس سال موسم حج میں مجھ سے آ کر مل جاؤ تاکہ تم کو تبلیغ دعوت کے مناسب احکامات دیے جائیں یہ بھی لکھا کہ کحتبہ بن شبیب کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آؤ جس قدر مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ بھی لیتے آنا یہ خفیہ سازشوں کے لیے آیام حج ہی بہترین موقع ہوا کرتے تھے چنانچہ مکہ معازمہ میں حج کے لیے دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے تھے کسی کو کسی کے آنے پر کوئی شبہ کا موقع نہیں ہوتا تھا اور سازشی لوگ وہاں بہ آسانی مل کر ہر قسم کے گفتگو کر لیتے تھے اور حج کا موقع کبھی زائع نہ ہونے دیتے تھے چنانچہ ابو مسلم بھی دو نقیبوں کو ہمراہ لیے ابراہیم سے ملنے کی غرض سے مقہ کی جانب روانہ ہوا حمز کے مقام پر پہنچا تو ابراہیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم فوراں خوراسان کی طرف لوٹ جاؤ اور اگر خوراسان سے روانہ نہ ہوئے ہو تو تم وہین ہو اور اب اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دو اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو انہیں جمع کر کے قوت کا استعمال شروع کر دو اس خط کو پڑتی ہی ابو مسلم تو مرو کی طرف لوٹ گیا کہتبہ بن شبیب مالو اسباب لیے ابراہیم کی طرف روانہ ہو گیا کہتبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا اطراف جرجان میں پہنچ کر خالد بن برمک اور ابو اون کو طلب کیا یہ لوگ ماء مالو اسباب فوراں حاضر ہوئے کہتبہ اس مالو اسباب کو بھی لے کر ابراہیم کی طرف روانہ ہو گیا یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمر رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا اس سے آگے بن عباس کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ابراہیم کے وفات کے بعد حمیمہ شہر میں ان کے خاندان میں سے ابو العباس، عبداللہ صفا ابو جعفر منصور اور عبدالوہاب موجود تھے اور یہ تینوں ابراہیم کے بھائی تھے اس کے علاوہ عیسیٰ بن موسیٰ دعوت بن عیسیٰ سالح اسمائل، عبداللہ، عبدالسمد یہ ابراہیم کے چچھا تھے مرنے سے پہلے ابراہیم نے اپنے بھائی عباس عبداللہ صفا کو اپنا جنہشین مقرر کر دیا تھا اور اس کے لئے وسیعت کر دی تھی کہ کوفہ میں جا کر قیام کرے چنانچہ اس وسیعت کے مطابق عبداللہ صفا ماء مذکورہ بالا اہل خاندان حمیمہ سے روانہ ہو کر کوفہ گیا صفا جب کوفہ پہنچا تو وہ زمانہ تھا کہ کوفہ میں اب ابو سلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی یہ ابو سلمہ کوفہ میں ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکزی کوفہ میں تحریک کا محتمیم تھا لیکن اب اس کی تمام تر کوششیں اولادی علی کے خلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھی کہتبہ بن شبیب بھی اس خیال کا آدمی تھا لیکن چونکہ مرتے وقت ابو خاشم بن محمد نے وسیعت کر دی تھی کہ محمد بن علی عباسی کو ان کی جماعت کے تمام آدمی اپنے پیشوا تسلیم کر لیں اس لئے کہ وہ اس کے آخری بیان کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کر سکا کوفہ میں اب دو قسم کے آدمی موجود تھے ایک وہ جو آل عباس کو خلافت کے خواہاں تھے دوسرے وہ جو آل علی کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے عباسیوں کے طرف داروں نے سنتے ہی ابو العباس صفا کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی شیعانی علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیر آل علی کے لقب سے مشہور تھا ابو عباس عبداللہ صفا کے ساتھ مہمان نوازی کے لبازم اور شراکت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے تو بہت سے شیعانی علی بھی عبداللہ صفا کے ہمدرد ہو گئے اور اس طرح عباس عبداللہ کو کوفہ کی موجودگی میں عام لوگوں کی ہمدردی اور توجہ کو اپنی طرف ملتف کر لیا تھا آخر حجری پانچ سو تیس کو لوگوں نے مجتمع ہو کر ابو عباس عبداللہ کو اس کی جائے قیام سے ہمرا لیا اور دارالعمارہ میں داخل ہوئے عبداللہ صفا دارالعمارہ سے جامعہ مسجد میں آیا خطبہ دیا نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد پھر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیت لی یہ خطبہ نہائید بلیغ و وسیع تھا اس میں اپنے آپ کو مستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وضائح بڑھانے کا وعدہ کیا اہل کوفہ کی ستائش کی اس خطبے کے بعد عبداللہ صفا کی چچا دعود نے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کر کے بنو عمیہ کی مضمت کی اور لوگوں سے کہا کہ آج امیر الممنین عبداللہ صفا کسی قدر بخار اور اعزائش شکنی کی تکلیف میں مبدلہ ہے اس لئے زیادہ بیان نہ کر سکے آپ سب لوگ ان کے لئے دعا کریں اس کے بعد عبدالعباس عبداللہ صفا قصر امارت کی طرف روانہ ہوا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور مسجد میں بیٹا ہوا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا عبدالعباس عبداللہ صفا بیعتی خلافت لینے کے بعد قصر امارت میں گیا اور پھر وہاں سے ابو سلمہ کے خیمے میں جا کر اس سے بلاکات کی ابو سلمہ نے بھی بیعت تو کر لی مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کی خلافت پر رضا مند نہ تھا عبداللہ صفا نے جب مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چچا داود کو دی اور اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو ابو عون بن جزید کی کمک کے لیے روانہ کیا اور اپنے بتیجے عیسی بن موسیٰ کو حسن بن قطیبہ کی مدد کیلئے بھیجا جو واسط کا مخاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا اس طرح بنو عباس کی طاقت اور قوت پھیلنے لگی اور بنو عباس نے حضرت علی کی اولاد میں سے جو خلیفہ بنانے کا عظم کیا تھا وہ پس پرست چلتا گیا یہ زمانہ عالم اسلام میں بڑا نازک اور خطرناک زمانہ تھا ہر ایک علاقے اور ہر ایک صوبے میں جا بجا لڑائیاں اور فسادات برپا تھے واسط میں ابن جبیرہ کو مغلوب کرنا آسان نہ تھا ادھر مروان بن محمد اومی خلیفہ شام میں موجود تھا حجاز میں طوائف الملوکی برپا تھی مصر کی حالت بھی خراب تھی اندرس میں جب عبداللہ بن صفا خلیفہ ہوا تو اس کی خلیفہ ہوتی ہی آلی علی یعنی علیویوں میں جو اب تک شریک کار تھے ایک خلچل سی پیدا ہو گئی اور وہ اس نتیجہ پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کو اپنی خلافت کی توقع تھی اباسیو کی اس کامیابی میں سب سے بڑا دخل محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو حاشم عبداللہ کی اس وسیعت کو تھا جو اس نے مرتے وقت محمد بن عبداللہ بن علی بن عباس کے حق میں کی تھی اس وسیعت کی وجہ سے شیعوں کی فرقہ کہ ثانیہ کا یہ عقیدہ قائم ہوا کہ حضرت علی بن عبی طالب کے بعد محمد بن حنیفہ امام تھے ان کے بعد ان کے بیٹے ابو حاشم عبداللہ امام ہوئے ان کے بعد محمد علی بن عباسی اور ان کے جانلشین اور امام ہو گئے اس طرح شیعوں کی ایک بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کر عباسیوں میں شامل ہو گئی اور علیویوں کو کوئی موقع عباسیوں کی خلاف کڑے ہونے کا نہ مل سکا اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کا کر رہے گئے اس کے بعد جب آخری امی خلیفہ عمر بن محمد کا ایک جنگ کے دوران خاتمہ ہو گیا تب ابو العباس عبداللہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہوا ابو العباس عبداللہ خندریزی سخاوت حاضر جبابی اور تیز فہمی میں انتہا درجے کا ممتاز ہے اس کی خندریزی ہی کی وجہ سے اسے ابو العباس عبداللہ کے بجائے عبداللہ صفا کہہ کر پکارا جانے لگا ہے خلیفہ ہونے کے بعد اس نے صفا سے اپنے چچا دعوت کو پہلے کوفہ کی حکومت پر معمور کیا پھر اس کو حجاز یمن اور یمامہ کی حکومت پر معمور کیا اور کوفہ پر اپنے بتیج عیسی بن محمد کو مقرر کر دیا جب حجری 133 میں دعوت کا انتقال ہو گیا تو صفا نے اپنے مامو یزید بن عبداللہ بن عبدالمدان کو حجاز اور یمامہ کی اور محمد بن یزید بن عبداللہ کو یمن کی گورنری پر معمور کیا حجری 132 میں صفیان بن اینیہ کو بسرہ کا حاکم بنا دیا گیا حجری 133 میں اس کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے چچا سلیمان بن علی کو سند حکومت عطا کی اور بہرین اور امان بھی اسی کی حکومت میں شامل کر دیا گئے حجری 132 میں صفا کا چچا اسماعیل بن علی احواز اور دوسرا چچا عبداللہ بن علی شام کا ابو اون عبدالملک بن یزید مصر کا حاکم مقرر ہوا ابو مسلم خوراسانی پہلے ہی خوراسان پر حاکم تھا مسلمانوں کے اندر افراتفری دے کر رومنوں کا بادشاہ بھی حرکت میں آیا اور مسلمانوں کی دو شہروں پر حملہ عابر ہو کر بزور شمشیر انہیں فتح کر لیا ساتھی شمال کی غیر مسلم قوتیں بھی حرکت میں آئیں علاقہ ختم کے بادشاہ نے پر پرزے نکالے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ابو مسلم خوراسانی نے اپنے ایک سالار دعوت خالد بن ابراہیم کو بھیجا جس نے ختم کے حکمران کو شکست دی اور وہ باکر فرغانہ ہوتا ہوا چین کی طرف چلا گیا اسی زمانے میں مسلمانوں کا ٹکراو اخشید فرخانہ اور شاش کے حکمرانوں سے ہوا اسی ٹکراو کی نتیجے میں چین کے شہنسان نے ان جگڑوں میں دخل اندازی کی اور شاش اور فرغانہ کے حکمرانوں کی مدد کے لئے ایک لاکھ فوج بیج دی چنانچہ خوراسان سے ایک سالار زیاد بن سالے کو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے بیجا کیا چینی فوج اور زیاد بن سالے کا مقابلہ ہوا زیاد بن سالے نے انہیں شکست دی اور پچاس ہزار چینی قتل ہوئے اور بیس ہزار مسلمانوں نے گریفتار کر لئے اب بنو امیہ کا تو ایک طرح سے خاتمہ ہو چکا ہے ان کے بچے کچھے افراد اندرس کی طرح باگ گئے ہیں اور بنو عباس کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو گئی ہے ساتھ ہی ان کے مظالم اور ان کی قتل و غارت گریبی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہتے کہتے عدی بن امیر کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ سعید بن سالم نے دخل اندازی کی اور اپنے باپ سالم بن تماظر کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بابا کھانا تیار ہو چکا ہوگا مہمانوں کو وہیں لے چلیے ساتھی مختصر الفاظ میں سعید نے اقلیمہ اور اپنی بیان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہہ دی تھی اس پر سالم بن تماظر اٹھ کڑا ہوا اور محمد بن اشعت کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ لائیے میری رہائش گاہ میں چل کر کھانا کھاتے ہیں اور وہیں اقلیمہ سے بھی گفتگو ہو جائے گی محمد بن اشعت اور اس کے تینوں ساتھی اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوئے سالم بن تماظر نے عدی بن امیر کو بھی اٹھنے کے لئے کہا اس پر سب سرائے کی اس حصے سے نکل کر سرائے کے مالک سالم بن تماظر کے حویلی کے طرف روانہ ہوئے تھے جو سرائے سے بلکل ملحق تھی